اور ڈاکٹر علی حمزہ نے آپ سب کا جی بہت شکریہ لیٹ می سٹارٹ ویڈ کول شوز اپ کول آج ہم نے دیکھا جو ایک لیٹسٹ جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے اندر ایک چیز جو سب سے اچھی ہوئی جس کا ہم نے کل ہائی لائٹ بھی کیا تھا کل ہمارے ساتھ وفاقی پالیوانی سیکٹری فور ہیلتھ تھی اور جس کے اندر جو آپ لوگ کا پورٹل ہے آج اس کا نمبر اور جو منسٹر صاحب بتا رہے تھے نمبر وہ بالکل ٹیلی کر رہے تھے جس ٹو کنفرم فور بکوز لوگ سن رہے ہیں کنفرم کیسز جو پاکستان میں اس وقت ہیں دارٹ آر فائی ہرڈڈ این تھرٹی فور ڈیتھ ٹول جو ہے دارٹ اس تھری ریکاورڈ فائیو کیسز لاسٹ ٹونی فور آرز میں سکسٹی فائیو ہے جس میں سے پنجاب میں ون او فور ہے اسلامباد کیپٹل ٹیٹری میں دس ہیں خیبر پختونخواہ میں ٹونی سیون ہے سندھ میں ٹو ففٹی سیون ہے بلوچستان میں ون او تھری ہے اے جے کے میں ایک ہے اور گلگت بلتستان میں تھرٹی ہے کل سب سے پہلے یہ بتائیے گا بلکل سٹیپس لیے جا رہے ہیں اب نظر بھی آ رہی ہیں چیزیں آگے چلتے ہوئیں لیکن ابھی جب میں پروگرام پہ آ رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ سکھر کے اندر ابھی جو ظاہرین آئے ہیں وہ ایک کمرے کے اندر تقریباً پندرہ کے قریب تھے اور ان کو شاید اس چیز کی ان کا پوزٹیو ریزالٹ بھی آ گیا ہوا اور ان سب کو آج بھی شاید ایک ہی جگہ پر کنفائن کیا جا رہا ہے don't you think اس پہ مزید بھی ابھی کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں جو میں کہوں گی چاہے کوئی بھی گورنمنٹ سے ہماری پروینشل ہے لوکل ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ تو ایک سٹراتیجی آپ کو بتاتے ہیں انتظامات کر رہے ہیں غیر ایک سٹیٹ کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو ہم لوگ اس وقت جتنی کپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں اور ایک جو پینڈیمک ہے پوری دنیا جس کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور ایوالونگ سیچویشن ہے ہر دن جو ہے وہ ایک نیا سرپرائز آتا ہے اس حساب سے پاکستان نے کافی مونٹرنگ بھی کی اور ریڈینس شو کی ہے ورلڈ بانک نے اس کو اپریشیٹ کیا ڈبلی اچو نے اس چیز کی گوائی دی پرابلم ہے اس کے ہماری عوام بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے اور میں ایک ایسا لے میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میں نے ڈبل ون ڈبل سکس پہ کال کی تھی آج سے تین چار دن پہلے بیکوز ایسا سپورکس پرسن میں آکے گورنمنٹ کے حساب سے بات کرتی ہوں تو مجھے پرسنل کنوکشن جس چیز کی ناؤ میں وہ بات نہیں کرتی تو میں نے ڈبل ون ڈبل سکس پہ ایسا لے پرسن فون کیا کہ اگر مجھے میں نے ایسے ان کو بتایا کہ مجھے اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے تو ادھر سے تو مجھے پرفیکٹ ریسپونس آیا اس کے علاوہ میں خود بھی بہت ساری جگہوں پہ observe کرنے کے لیے نکلی پنڈی کی سائٹ پر گئی مختلف stores کو دیکھا ہے مختلف malls میں دیکھا ہے کہ لوگ کس قسم کی precautions کو یا میئرز کو لے رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا یہ دیکھ کے کہ پڑے لکھے طبقے میں جو جن کے پاس پیسہ بھی ہے جو برانڈڈ شاپنگز بھی کرتے ہیں سب سے زیادہ بکھائی دے رہے ہیں ہمارے اسلامباد کی کوسار مارکٹ جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر اگر lockdown کی طرف ہم چلے جائیں گے تو چیخے بھی سب سے زیادہ ماریں گے لیکن جن کو responsibility لے کے آگے communicate کرنا ہے وہ کام نہیں ہو رہا اچھا اس کے بعد جس وجہ سے حکومت lockdown سے ایک step پیچھے ہے فیلحال وہ daily wages ہیں یہ میں عام لوگوں کے مسئلے بتا رہی ہوں کیونکہ میں ابھی شام کو نکلی تھی اور میں ان چیزوں پر believe نہیں کرتی کہ یہ کوئی show off ہے لیکن اس وقت میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم نے ہمارے گھروں میں جو daily wages wages پر کام کرنے والی خواتین آ رہی تھی ہم نے نے چھٹی تیر دی اور مہینے کا راشن اور پیسے ساتھ دیئے ابھی تک یہاں پر جس سیکٹر میں میں رہتی ہوں میں نے باہر نکل کے دیکھا شام کو پانچ چہ بجے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے کام کر کے واپس جا رہے تھے اب یہ لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ local جو ان کے traveling کے لیے means use کرتے ہیں buses use کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے یہ کتنا infection لے کے آتے اور یہ خود کتنا carry کر کے جاتے ہیں ان کی بھی families ہیں ان کے بچے ہیں بجائے اس کے کہ ہمارے اس وقت میں آپ کے ذریعے سے appeal کر رہی ہوں کہ ان لوگوں کو خدا کا واستہ ان کو educate کریں ان کو سابن دیں ان کو sanitizers دیں انہیں چھٹی دیں خدا کے لیے ان کی فکر کریں اس وقت اور ہم نے پتہ نہیں کیوں آپ کا point بالکل ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک چیز احسان پہلے میں آپ سے پوچھنا جاؤں گا سب سے important جو اس وقت چیز جس کو پورا media even government یا جو لوگ government میں نہیں بھی ہیں وہ بھی جو اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو doctors ہمارے پاس data نہیں ہے اور جب data نہیں ہے so اس کے اوپر action کیا لینا ہے کیوں اور تو ایک secondary steps آگئے we are even unable to understand کہ ہمارے پاس جو لوگ آ رہی ہیں ان کا data کہاں پر ہے ان کو check کس طرح کیا جا رہا ہے اگر کوئی airport سے clear ہو جاتا ہے ایک لاہور کی example ہم نے دیکھی تھی دو تین دن روز قبل جس کے اندر ایک لڑکی آئی اور اس کو airport نے clear کر دیا بعد میں جب اس کا test ہوا تو اس کے اندر positive آ گیا اس کے بعد care whatever that was a long story لیکن data ابھی تک نہیں ہے ہم لوگ lockdown کی situation میں semi lockdowns میں provinces جا رہے ہیں لیکن unless or until the data is not with us تو ہم نے address کسی اس کو کریں گے جی؟ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں data بڑا vital ہوتا ہے کسی بھی چیز کو diagnose کرنے کے لیے اور اس خاص طور پر اس کے لیے کہ آپ نے کیسے اس کی اوپر کام کرنا ہے میں data کے بارے میں اگر بات کریں تو یہی issue ہے کہ ابھی بھی جو data آپ نے دیا کہ کتنے لوگوں کو پاکستان میں کرونا ہے تو کچھ ذرائے کہہ رہے ہیں کہ 666 کو cross کر چکا ہے آپ نے 500 something کہا تو یہ جو ہے یہ federal government کو step up کرنا چاہیے قبل کی بات کی اوپر میں یہ کہوں گا کہ there are no surprises اس کے اندر یہ ہم مت کہیں عوام کو کہ یہ ایک نئی چیز ہے ہم لوگ دو ماہ کے لیگ سے چل رہے ہیں 500 cases چائنا میں جانری کے شروع میں تھے آج آپ march 20th کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو you have a lot to learn آپ کے پاس وہ کھلی کتاب کی طرح بیٹھا ہوا ہے کہ چائنا میں کیا ہوا اٹلی میں کیا ہوا ساؤتھ کوریا میں کیا ہوا تو ہمیں جو ہے وہ آگے پیچھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں انہی ممالک کو دیکھ کے ہمیں بڑی information مل جائے گی کہ ہم نے کیسے move کرنا ہے اور یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جس طرح سکھر کے اندر مظاہرین جو ہیں جن کو انہوں نے ایک building کے اندر رکھا تھا وہ سارے سڑکوں کے اندر باہر آگئے اور جو ہے یہی چیزیں ہمیں preempt کرنے کی کوشش ہے یہی government کی planning کا پتہ چلتا ہے کہ government کتنی جو ہے وہ advanced stage کی اوپر اس کی اوپر look after کر رہی ہے اگر ہم لوگ جو ہیں ventilators کی اوپر facility آج دے رہے ہیں اور دو ماہ پہلے نہیں ہم نے دی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہماری planning میں weakness ہے اور انہی چیز ہمارا as opposition میں یہاں سیاست نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمیں یہی دیکھیں کرونا کے اندر remember کہ action لینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے action right time کے اوپر لینا ضروری ہے کیونکہ action آپ اگر آپ دو جو چیز آپ نے آج کرنی ہے آپ دو ہفتے بعد ہمیں کہیں قوم کو کہ ہم نے یہ کر لیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر timely decision making نہیں ہوگی اور اس پہ implementation نہیں ہوگی آپ کے جو مظاہرین آئے تھے you had to tell them کہ ان سے پہلے آپ ان کو جو ہے instructions دیتے ان کے ساتھ آج آپ جو negotiation کر رہے ہیں کہ بھئی آپ مظاہرہ نہ کریں آپ باہر نہ نکلیں یا آپ جب اس کو لائے تھے تو تب آپ کو یہ ساری information ان کو guideline دینی چاہیے تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ابھی بھی ابھی تو دیکھیں we are still i think below one thousand تو یہاں اگر یہ جلدی سے exponentially اگر یہ spread کرتا ہے اور ہم lockdown کی طرف آتے ہیں تو اگلا جو بڑا امتحان حکومت کی طرف آ رہا ہے وہ economic aspect ہے میں اس پہ بھی بالکلاتا ہوں اب تبل صاحب آپ ان کو sanitizers دیے جائیں ان کو سابون دیے جائیں تو وہ کس نے دینے ہیں وہ حکومت نہیں دینے ہیں ٹھیک یہ سوال حکومت اگر پوچھے گی تو پھر جو ہے کبل میں ایک منٹ آپ کے پاس آ رہا ہوں just give me a minute نہیں نہیں مجھے پلیز موقع دے میں یہی کریکٹ کر لوں ایک تو digital ops room بناوا ہے جہاں سے ڈیٹا آ رہے ہیں 909 لاکھ لوگ screen ہوئے ائرپورٹس پہ screening کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا temperature لیا جاتا ہے ان کے وہاں پہ corona test نہیں ہوتے اور test میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو پہلے negative آیا ہو یا جس کو temperature نہ ہو وہ بات میں جا کے positive ہو یہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی کچھ دن پہلے اپنی press briefing میں بتائی یہ باتیں دوسری بات جہاں ventilators کی بات آپ کریں اس وقت 186 186 ملک ہیں جو اس وقت crisis کا شکار ہے کرونا میں ہے بلکل ٹھیک ہے ہماری opposition کا problem یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے صرف PTI کی government نہیں نہیں بلکل ٹھیک مجھے 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 let me take this ٹھیک ہے ان سے پوچھ کے بتائیں کہ ایک منٹی لیٹر کیمت کتنی ہے اور کتنا ٹائم لگتا اس کو procure کرنے میں میں ویسے تھوڑی سی یہ کہ ساڑھے 300 ارب کا اس وقت پوری دنیا میں نے صرف یہ کہ پاکستان کی گرلنجز یہی ڈیسیجن دو ماہ کر لیتے آپ کی اس وقت ملک میں ڈسپیریٹی ہے لوگوں کی سمجھنے میں اور پھر مذہب کا اور یہ ساری چیزوں کو لوگ اس وقت ہمارے جو امی ایم پی ایم پی سپیس کارے ہیں یہ جب نکلے حلکوں میں آپ کو اندازہ ہوگا لوگ ہستے اگر آپ ماسک پہن کے چلے جائیں کہ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے مجھے ذرا چیز کو آگے لے کر چلیں دیجئے کبل میں آپ کے پاس آ رہا ہوں مجھے اگلا پوائنٹ لے لینے دیجئے جی آج مجھے دو چیزیں ایک تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے پانک نہ کریں لیکن اگر پانک نہ کریں تو جو سیچویشن ہم ابھی جس طرح کوسار کی بات ہو رہی تھی میں لاز وی کے اسلام باد میں تھا اور صبح دو لیکن جو مینج کرنی یہ سیچویشن اس کے اوپر آپ کا کیا view ہے بہت شکریہ منصور جی آپ نے مدو کیا آپ کا سوال پینک کے حوالے سے میں اس کے اوپر آؤں گا آئیسولیشن کے اوپر ایک کلاریٹی بہت ضروری ہے میں پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں چینلز کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ خیمہ بستیاں بنا دیں اور ایک خیمہ میں چار چار لوگ رہ رہے ہیں تو آئیسولیشن کی جو میں نے اپنے میڈیکل ایکسپرٹ دوست ان سے پوچھا تو یہ اے بون ڈیزیز نہیں ہے اگر ایک کمرے میں ان کا بستر سامان آئیسولیٹی ہے دوسرے سے یہ ہوا کے ذریعے منتقل نہیں ہوتی تو ہمیں اس مسانڈیسٹیننگ سے نکلنا چاہیے پینک کی آپ نے بات کی جس کے اوپر میرے خیال سے ہمیں بڑا فوکس ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے وائرس سے لڑنے کے لیے ایمیونٹی سسٹم جسے قوت مدافعت کہتے ہیں اس کی بہت اہمیت ہے اگر آپ ڈیٹا دنیا کا اٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ جو بزرگ حضرات ہیں ان کی مقدار زیادہ ہے کرونا کی وجہ سے سو امیونٹی سسٹم کو درست کرنے کے لیے دو تین چیزیں ہیں خوراک ماحول یہ تو سب ہے لیکن ایک امپورٹن فیکٹر ہے اور وہ ہے ڈر تناؤ خوف پریشانی اندیش اور جسے ہم تہہیتے ہیں نا سٹریس ذہنی تناؤ اس سے امیونٹی خراب ہوتی ہے قوت مدافعت خراب ہوتی اور میں یہ پچھلے اکرسے سے دیکھ رہا ہوں کہ we need to look into the matter very seriously but this does not mean کہ ہم ایسا احساس بدار کر دیں کہ ہر ایک مرنے جا رہا ہے it's not going to happen mortality rate is too down اور جہاں تک data کی بات کی data always matters a lot لیکن data کی بنیاد پہ آپ پینک کو کم کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ center of disease control جو امریکہ کا ہے اس نے تین ماہ کی ریپورٹ اپنی فروری weekend پہ شائع کی اور اس نے کہا کہ دسمبر 2019 سے لے فروری 2020 تک 18000 لوگ امریکہ کے اندر فوت ہوئے اور اس کی وجہ فلو تھا جسے ہم زبان میں زکام کہتے ہیں اور 18 لوگ کرونا کی وجہ سے مرے now this data helps us to realize that there is a problem but the magnitude of the problem is not تک احسان صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کو reaction نہیں ہونا چاہیے آپ کو وقت سے پہلے اقدامات لینے چاہیے تھے لیکن یہ بات کہنا آسان ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹلی جو ہے وہ بھی reactive mode میں ہے تو میرے خیال سے اس بات سے میں باہر آنا چاہیے کہ reaction دیا گیا چلیں کچھ کیا جا رہا ہے اور on war foot